بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ملکوں میں ہنگامی صورتحال ہے جس کی وجہ سے معمول کے کربار کام تقریباً بند ہیں سعودی عرب میں بھی عمرہ ویزیٹ اور ورک ویزیس میں ہر قسم کے ویزوں سے متعلق معاملات آرزی طور پر روک دیئے گئے ہیں جو ہی حالات معمول پر آئیں گے تو تمام تر پابندیاں از خود ختم ہو جائیں گی جہاں تک ویزے کی پروسیسنگ کی بات ہے تو فیل وقت یہی کہا جا سکتا ہے کہ انتظار کیجئے اور جیسے ہی پابندیاں ختم ہوں گی اس بارے میں فوری طور پر آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں اقامہ بھی آٹھ ماہ سے ختم ہو چکا ہے پانچ ماہ سے تنہا بھی نہیں ملی اور نہ ہی تین سال سے اوور ٹائم کفیل جانب بھی نہیں دیتا کیا کرو وزارتی افراد قوت و سماجی بہبود جس کا صاحب کا نام وزارت محنت و افراد قوت تھا کے جانب سے موجودہ حالات میں ان افراد کے لیے خاص طور پر ریایت دی گئی ہے جن کی اقامیں زائد المیاد ہو چکے ہیں پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کسی غیر ملکی کا کفیل اسے خروج نہائی یا خروج عوضہ نہیں دے رہا تو وہ وزارت سے رابطہ کرے جس پر اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا آپ اپنے بارے میں وزارتی افراد قوت کی ویب سائٹ پر شکایت کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کی مکمل مدد کی جائے گی مذکورہ قانون کے روح سے واپس کا ٹکٹ بھی کفیل کے زیمہ ہوگا اور وزارت کی اہلکار آپ کے واجبار بھی ادا کروائیں گے حروب لگا ہوا ہے واپس جانے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اگر کوئی پیپر درکار ہو تو وہ بھی مل سکتا ہے آپ کا اقامہ کتنے عرصے سے ایکسپائر ہے کفیل نے حروب کب لگایا یہ بنیادی معلومات اگر فراہم کر دی جائیں تو جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے قانون کی روح سے اگر حروب لگے پندرہ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اسے کینسل کروانے کی کاروائی کافی پیجیدہ ہو جاتی ہے تاہاں موجودہ صورتحال میں وزارت افراد قوت کے جانب سے تارکین وطن کے لیے خصوصی میرا آت کا اعلان کیا گیا ہے اگر آپ مستقل طور پر جانا چاہتے ہیں تو وزارت افراد قوت کی ویب سائٹ سے رجوع کریں یا پاکستانی صفارت خانے یا کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیر سے رابطہ کریں جیسے کہ آپ نے کہا کہ کفیل سے کسی بھی قسم کا لیڈر ترکار ہو تو مل سکتا ہے اس حوالے سے یہی بہتر ہے کہ کفیل سے کہہ کر وزارت افراد قوت کے جانب سے دی جانے والی ریایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خروجی نہائی لگوالیں تاہم واپسی اسی وقت ممکن ہوگی جب فرائٹ اپریشن کا آغاز ہو جائے گا موسیقی